اور اسی حوالے سے میں آج ایسے علاقے میں آیا ہوں اس علاقے کی بہت زیادہ دہشت ہے جس کو فیل سپور کہا جاتا ہے کیونکہ پاکستان کی ہسٹری میں جتنا کام میاں نواز شریف صاحب نے کیا ہے آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھنے کسی لیڈر میں نے نہیں کیا نہیں انشاءاللہ تعالیٰ وزیراعظم بنے گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ پاکستان آئے ہی وزیراعظم بننے کے لیے ہیں یہ تبدیلی والے جو آئے تھے انہوں نے ریتی قصر بھی نکال دی خانہ خراب کر دیا پاکستان کا تو جہاں تک میری وابستگی ہے وہ میں تو میاں جویلتی صاحب کے ساتھ ہوں یہاں کی سوسائٹیز جو بنی ان کو بڑا فیسلیٹیٹ کیا اور اس روڈ کو بنانے میں آپ کا کردار ہے اور کریڈٹ جو ہے وہ دوسرے لوگ آپ کے مخالفین جو ہیں وہ لیتے جا رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنا جو چورن بیچا ہے تبدیلی والا وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں وہاں ان کے سامنے یوت کا نعرہ لگاتے تھے اور سب سے زیادہ نقصان انہوں نے یوت کا ہی کیا ہے گالیاں سکھا دی ہیں بد تہذیبی سکھا دیا ہے سیاست میرا خیال ہے کہ رواداری کا نام ہے تو رواداری کا مزارع کرنا چاہیے سارے سیاسی ورکروں کو نہیں یہ کہنے کی باتیں ہیں عدالتیں ڈیسائیڈ کریں گے یہ نو مائی کا واقعہ کے سامنے آئے انہوں نے پاکستان کے تشخص کو بے پناہ متاثر کیا ہے اور مسک کیا ہے چیرہ پاکستان کا کہ ہم کیا کوئی دیشتگرد قوم ہے آپ سے میرا اختلافہ رائے ہو جائے تو اس کا مطلب تھوڑی نہ ہے کہ میں آپ کو آگل لگا دوں یہ تو کوئی انسانیت نہ ہوئی بلا شک و شبہ پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر میاں محمد با شریف ہیں اس کا فیصلہ انشاءاللہ الارٹ فریوری کلیکشن کی شام کو جائے گرنہ کے فیصل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پینن نیوز اور میں ہوں بلال زفر ناظرین الیکشن کی راہ وار ہوتی نظر آ رہی ہے آٹھ فریوری کو جو ہے الیکشن اناؤنس کر دیے گئے ہیں اور اسی حوالے سے میں آج ایک ایسے علاقے میں آیا ہوں جہاں کی جس علاقے کی بہت زیادہ دہشت ہے جس کو فیض پور کہا جاتا ہے اور یہ جعوید لطیف اور رانہ تنویر کا علاقہ ہے اس سے پہلے یہاں پہ علی اسکر منڈا جو کہ مسلمی قنون کا عصہ تھے اور اب وہ جو ہے پی ڈی ای جوائن کر چکے ہیں پتہ نہیں ہے وہ الیکشن لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے لیکن آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہے ان کا نام جو ہے سمی اللہ بکا صاحب ہے اور یہ مسلمی قنون کے بڑے پرانے رہنماں ہیں ان کی حمزہ شہباد سے بھی گزشتہ دنوں ملاقات ہوئی اور اس کے بعد جو ہے محسن نکوی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تو ان سے بات کرتے سر اسلام علیکم وآلیکم السلام بہت شکریہ آپ نے ایمی ٹائم دیا بہت شکریہ آپ اچھا سر کیا کہیں گے کاغذات آپ نے جمع کروا دیئے الیکشن لڑے جا رہے ہیں یہاں پہ تم لوگوں میں بہت خوف کو حراس ہوتا ہے کیا ووٹ ڈالنے آئیں گے لوگ آپ کو بہت شکریہ آپ کا موقع دیا اور ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ابھی تو پارٹی اپلیکشن جمع کروای ہے اور حمزہ شباہ شریف صاحب سے آپ نے ملاقات کا ذکر کیا ہے تو وہ میرے لیڈر ہیں تو ان سے ملاقات تو ضروری تھی اور رہگی بات دہشت کی یا الیکشن کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو محول بنا ہوا ہے الیکشن کا اس میں سب سے زیادہ فائدہ جو ہوگا وہ پاکستان مسلمین نون کو ہوگا کسی بندے پہ کسی قسم کی کوئی دہشت نہیں ہے ہم سارے پور امن لوگ ہیں ہاں چھوٹے موٹے دہاتی علاقہ ہے تو دشمنیاں وغیرہ تھی لوگوں کی تو وہ کافی عطق صلاح ہوگی ہیں انشاءاللہ سب ووٹ ڈالنے آئیں گے اللہ کے پھر جائے سے سب کے لئے آپ یہ بھی ساتھ ساتھ بتائیں کہ آپ رانہ تنبیر گروپ سے ہیں یا جاوید حتیب گروپ سے ہیں یہ لوگ جاننا چاہتے ہیں آپ کے عقے کے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں گروپ پاکستان مسلمین نونی ہے محراج جس کے قائد میا محمد نواز شریف ہیں بی بی مریم صاحبہ ہیں شباز شریف صاحب ہیں حمزہ شباز شریف ہیں میں چونکہ یہ لوکل آپ بات کر رہے ہیں ایم این ایز کی تو جہاں تک میری وابستگی ہے میں تو میا جبیلتی صاحب کے ساتھ ہوں اور باقی پاکستان مسلمین نون کے قائد جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے اللہ کے فضل سے کہ کس کے ساتھ کھڑے ہوں سب آپ پر جھوٹے مقدمات یہاں پر بنا کے آپ کو جیل میں دعایا گیا اور اس کے بعد جس وقت آپ باہر آئے اور لوگوں کا اعتماد جو ہے آپ کے اور زیادہ بڑھ گیا تو کیا کہنا چاہیں گے کہ ابھی اس قسم کا الیکشن آگے آ رہا ہے کیا پی ٹی آئی کا کینڈیٹ یہاں سے کوئی اس کا جور شور نظر آ رہا ہے کہ یہاں پی ٹی آئی کا علیہ السکرمندہ ہی نظر آ رہا ہے یا کوئی اور شخصیت کہاں سے الیکشن رہے گی جہاں تک بات کیا آپ نے جھوٹے مقدموں کی تو الحمدللہ اللہ کی ذات میں سرخرو کیا میں اس میں ہم میں باعزت بری ہوا ان مقدموں میں دو ماہ جیل رہنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات کا بہت فضل اور شکر ہے کہ ان مقدموں نے ہی جان ڈالی ہے میرے الیکشن میں کیونکہ ظلم جو بھی کرتا ہے اس کو موں کوئی کھانی پڑتی ہے مولا علیہ السلام کا کال ہے کہ اگر کوئی شخص ظلم کے ذریعے عزت آصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ اسے اپنے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے جن لوگوں نے مجھ پہ جھوٹے مقدمیں کروائے تھے ان کے ساتھ میری جیل سے باہر آنے کے بعد صلاح ہو گئی اور معاملات الحمدلللہ بہتر ہیں اور رہا ہی بات پی ٹی اے کے کینڈیڈیٹ کی تو ہر جماعت کو حق ہے کہ وہ اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کریں اور الیکشن میں جائیں جس کو عوام ووٹ ڈالیں اس کو حق ہے تو وہ نمائنی طرح حل کرتے اور یہاں پہ جو آپ کا مین روڈ ہے کسیتہ دس سال سے یہ ڈرور کھڑ کا شکار تھا اور اس میں بڑی ساری رپورٹنگ میں نے خود بھی کی ہے اور میں نے خود دیکھا رپورٹس چلتے رہی ہیں اس میں آپ کا بڑا کردار ہے کہ آپ نے اس میں بھی یہاں کی سوسائیٹیز جوونیر کو بڑا فیسلیٹ کیا اور اس روڈ کو بنانے میں آپ کا کردار ہے اور کریڈٹ جو ہے بات یہ ہے کہ روڈ کی صورت اللہ آپ نے رپورٹنگ کی ہوئی ہے آپ کو مجھ سے بہتر پتا ہوگا یا سننے والوں کی نسبت آپ بہتر جانتے ہوں گے رہی بات کے کریڈٹ لینے والی وہ ایسی کوئی بات نہیں عوام کے لیے یا آسانی ہونے چاہیے وہ کریڈٹ کسی کے حصے میں بھی آئے اس کا کوئی ایشو نہیں کیونکہ ہم نے جو کام کرنا ہے ہم نے خدمت کا کام کرنا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اللہ کی رضا کیلئے کام کریں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا دنیا اور آخر دونوں میں آسانی ہوگی اللہ کے فضل سے میرا خیال ہے کہ یہ پارٹی قائد ہی فیصلہ کریں گے تو دیکھتے ہیں الیکشن کے بعد پارٹی قائد کیا فیصلہ کرتے ہیں نہیں انشاءاللہ وزیراعظم بنے گے انشاءاللہ وہ پاکستان آئے ہی وزیراعظم بننے کے لیے ہیں کیونکہ پاکستان کی محشق آپ کے سامنے بیڑا گرک ہوا پڑا ہے یہ تبدیلی والے جو آئے تھے انہوں نے ریتی قصر بھی نکال دی خانہ خراب کر دیا پاکستان کا تو اب میرا خیال ہے کہ محشق کو بیتری کی طرف لے کے جائیں گے میاں نواز شریف صاحب کیونکہ پاکستان کی ہسٹری میں جتنا کام میاں نواز شریف صاحب نے کیا ہے آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھنے کسی لیڈر نے نہیں کیا کیونکہ کوئی سندھ کا لیڈر ہے کوئی گلوچستان کا لیڈر ہے کوئی کے پی کے کا لیڈر ہے واحد جماعت پاکستان مسلم نون ہے جس کے لیڈر میاں محمد نواز شریف پورے پاکستان کے بلکہ عالمی اسلام کے لیڈر ہے تو انشاءاللہ اللہ فزیراعظم پاکستان ہوں گے اللہ کے فضل ساتھ نواز شریف جب منارے پاکستان نے سنایا بہت بڑا استقبال کرنا ہے آپ لوگوں کے پہنچے پر ان کے بارے بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ان کے آنے پر کبوتر ہو رائے گئے وہ کبوتروں کو نشے کی گولیاں دیتی کہ نواز شریف کے پاس جا کے بیٹھ جائیں اور وہ لوگوں میں دکھا سکیں کیا دکھاوت ہو نہیں دکھاوے والی بات کوئی نہیں اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ کبوتر کو نشے کی گولیاں دے کے کہ ہم اس کو ہاتھ پہ بٹھا سکتے ہیں تو کوئی اور بھی بٹھا لیں نہیں نہیں وہ تو بس اہمیں کرٹیسیزم ہے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے لوگ باتیں کرتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بلا شک و شبہ پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر میاں محمد نواز شریف ہیں اس کا فیصلہ انشاءاللہ تلات فریدری کلیکشن کی شام کو ہو جائے اللہ کے فضائے سے اور مجھے آخر میں یہ بتا دیں چونکہ الیکشن کمیشن کام کر رہا ہے اس پہ پولنگ بوت پہ میرا خیال ہے کہ ون فیفٹی سے لے کے ون سکٹی فائب تک پہ پچھلے زمنی الیکشن میں جو ریسینلی میاں جلیل شرکپوری کے ناہل ہونے کی وجہ سے ہوا تھا تو ووٹر جو ہیں وہ تقریباً سوہ تین لاکھے قریب ہیں اس میں موسٹلی جو حلکہ آتا ہے وہ این نے ون فیفٹین کا آتا ہے میاں جویل عطیف صاحب کے نیچے آئے اور کچھ حصہ جو ہے تحصیل شرکپور کا وہ آتا ہے میاں رانہ تنویر حسین صاحب کے نیچے آدھے ووٹر ادھر ہیں اور آدھے ادھر ہیں انشاءاللہ اللہ کریم خیار کریں جو ہی یہ صورتحال الیکشن کی کلیر ہوگی تو سارا پتا ہوگا کہ کون کون سے بوت ہیں یا کتنی اس میں کون سے زارہ ہیں آپ کے مخالف جائے کیا لگتا ہے میرا خیال ہے کہ مینے کے الیکشن لڑیں گے علی سکر منڈا صاحب اور ایم پی اے کے لیے اب بھی تک کوئی پی ٹی ای نے یا کسی بھی دیگر جماعت نے کوئی بندہ آناؤنس نہیں کیا وہ وقت آنے پہ پتا چلے گا کون ہوگا جو بھی آئے بسم اللہ مقابلے کے لیے تیار ہیں اللہ کے فضل سے جیل میں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنا جو چورن بیچا ہے ایکسپوز ہو گئے ہیں وہاں کے سامنے یوت کا نعرہ لگاتے تھے اور سب سے زیادہ نقصان انہوں نے یوت کا ہی کیا ہے گالیاں سکھا دی ہیں بد تہذیبی سکھا دی ہیں سیاست میرا خیال ہے کہ رواہ داری کا نام ہے تو رواہ داری کا مزارعہ کرنا چاہیے سارے سیاسی ورکروں کو ہاں اگر تو ان پر جھوٹے مقدم ہیں تو پھر تو ان کو باہر آنا چاہیے نہیں یہ کہنے کی باتیں ہیں عدالتیں ڈیسائیڈ کریں گی یہ نو مائی کا واقعہ آ کے سامنے آئے انہوں نے پاکستان کے تشخص کو بے پناہ متاثر کیا ہے اور مسک کیا ہے چہرہ پاکستان کا کہ ہم کیا کوئی دہشت کرد قوم ہے جو انہوں نے اتنا بڑا بلنڈر مارا ہے پاکستانی عوان کے ساتھ تبدیلی کے نام پہ وہ سب آپ کے سامنے آئے انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ عدالتیں آزاد ہیں وہ میرٹ پہ فیصلے کریں گی کسی کی مرضی کے مطابق فیصلے تو نہیں ہوتے عدالتوں میں جنہوں نے سرکاری ملاک کے فوجی ملاک کے نو مائی کو انگلہ کیا ان کا زدیب حسط آپ نے ایک کیس سبین پورٹ میں دائر کیا تھا اور اس سے ان کو جو رلیف ملا کہ جو سیبلینز کے کیس ہیں وہ سیبل پورٹ میں چلنے چاہیے نہ کے فوجی عدالتوں میں چلنے چاہیے آپ کا اس بیلے میں کیا تھا میرا خیال ہے کہ جس بندے کا بھی ہاتھ ہے جس کی اس میں سوچ ہے نو مائی کے واقعے میں اس کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی بندہ بھی سیاسی ورکر بن کے چونکہ سیاسی ورکر کا تو کام ہی کوئی نہیں جلاو گھراو کرنا سیاسی ورکر تو اپنی خدمت کی سیاست کرتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ یہ بلوائی تھے یہ آڑ میں تھے سیاسی ورکروں کی انہوں نے چھپ کے جو واردہ ڈالی ہے پاکستان کا بڑا نقصان کیا انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگ نہیں تھے پی ٹی آئی کے لوگ تھے اس میں پی ٹی آئی نے ہی سارا کچھ کیا ہے لیکن وہ سیاسی ورکروں کی سوچ ایسی تو نہیں ہوتی کہ ہم اگر آپ سے میرا اختلافہ رائے ہو جائے تو اس کا مطلب تھوڑی نہ ہے کہ میں آپ کو آگ لگا دوں یہ تو کوئی انسانیت نہ ہوئی میں یہ سمائیتا ہوں کہ پاکستان مسلمی نون ہی وہ واحد جماعت ہے جنہوں نے پاکستان کے مستقبل کے لیے نوجوانوں کو رواداری کی سیاست سکھائی ہے اور میں یہ سمائیتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ میاں محمد نواز شریف کے وین کے مطابق پاکستان کی خدمت کی سیاست کریں گے نہ کہ ہم توڑ پھوڑ یا حلہ گلہ کی سیاست کریں میرا خیال ہے کہ آپ بھی اس تماشے کو بند ہو جانا چاہیے کہ جو بندہ پسند نہیں جس کی بات آپ نہیں سننا چاہتے اختلاف کرتا ہے آپ اس کے گلے پڑ جائیں یہ تو بڑی زیادتی ہے میرا خیال ہے پاکستان کے ساتھ سلام جی بہت شکریہ ناغین آپ نے گفتگو سنی یہ مسلمین قنون کے ہی لوگ ہیں جو اتنے تحمل سے اور بالکل خوش اسلوبی سے جو ہے مخالف کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں تو کوئی تنقیدی بات نہیں کرتے اور اسی طرح پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے آج جو ماحول بنا ہوا ہے پتہ چل رہا ہے کہ نو مئی کے واقعات میں آج تک ریٹس کر کے ان ملزمان کو پکڑا جا رہا ہے جو ان میں شامل تھے تو میرے خیال میں رہبہ داری کا جو ماحولہ وہ قائم ہونا چاہیے ہمارے ملکی سیاست میں بڑی چینجنگ آنے والی ہے میاں نواز شریف کے لیے پوری دنیا جو ہے امید لگائے بیٹی ہے جہاں جہاں پاکستانی ہے ان کی امید ہے کہ میاں نواز شریف آئیں گے تو حالات بدلیں گے نائے ملتے ہیں کسی نئے مہمان کے ساتھ تب تک کے لیے میں اجاز دیجئے اللہ حافظ